محمد شاہد اقبال اوورسیر پاکستانی نورپور کے رہائشی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میرے ذری رکبے کے چند اکڑ کے فاصلے پر گرین ٹاؤن کے نام سے ہاؤسنگ سکیم بنی ہوئی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر رہائشی پلاٹ بنا کر غیر قانونی طور پر فروخت کر رہی ہے مسیح جانتے ہیں اس ریپورٹ میں محمد شاہد اقبال اوورسیر پاکستانی نورپورا چشنیاں کے رہائشی نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ میں اور میرے بچے امریکہ اور جپان کے شہری ہیں اور میں عرصہ چالیس سال سے انہی ملکوں میں رہائش پذیر ہوں شگر میں روڈ چشنیاں کے پاس میرا زری رکبہ ستائیس کنال تیرہ مرلے موجود ہے میرے والد نے یہاں کے رہائشیوں کے لیے ذاتی رکبہ سے سولہ فٹ چوڑا روڈ مین سڑک تک خالصتان سواد کی نیت سے عوام کی گزرگاہ کے لیے چھوڑا تھا انہوں نے کہا کہ میں برونے ملک محقیم تھا اطلاع ملی کہ میرے زری رکبہ کے چند اکڑ کے فاصلے پر گرین ٹاؤن کے نام سے ہاؤسنگ سکیم بنائی ہوئی ہے جو کہ غیر قانونی طور پر محکمہ مال اور محکمہ بلڈنگ برانچ بلدیا کے افیس ران کے ساتھ ساز باز کر کے زری رکبہ کو سکنی میں تبدیل کر کے رہائشی پلات بنا کر غیر قانونی طور پر فروخت کر رہا ہے گرین ٹاؤن کو راستہ میرے زری رکبہ سے جا رہا ہے جو کہ رفائے عامہ ہے چند ماہ قبل کالونی مالکان اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ مل کر میرے رکبہ سے تقریبا 32 فٹ چوڑا روڈ نکار رہا تھا ہم نے فوری طور پر مقامی پولیس کو اطلاع دی اور پاکستان کے دیگر محکمہ جات کو تحریری طور پر آگاہ کیا مگر ابھی تک کسی بھی طرح کی کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی شاہد اقبال نے میڈیا نمائنگان کے ذریعے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا ہے کہ نجائز طور پر قائم گرین ٹاؤن مالکان کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ٹاؤن کو فوری طور پر سیل کیا جائے تاکہ سادہ لوگوں کا قیمتی سرمایہ محفوظ ہو سکے اور قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان کا اضالہ بھی ہو سکے